اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھکٹا آکے ہیں آپ دیکھنے چین سر بکار وید آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ان تمام سٹورنٹس کے لیے جن کی ایج اباب دن 35 ہو چکی ہے رائے اور 35 کے وقت انہیں کوئی جوب نہیں ملتی کہیں انہیں کوئی وسائل نہیں ہوتے تو انہیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے پوائنٹ 35 ایج کبھی بھی کوئی بانڈری نہیں ہوتی آپ لوگوں کے دماغ میں جاتا ہے کہ بانڈری ہوگی یا اس کے بعد میں کوئی جوب نہیں ملے گی یا اپلائے نہیں کر پاؤں گی تو پتہ نہیں کیا مسئلہ بنے گا اگر آپ کی 35 ایج ہے لیکن اگر آپ کی ایجوکیشن میٹر کے ایفی ہے تو پھر تو آپ کو کوئی نوکری نہیں ملنے والی لیکن اگر آپ کی کولیفکیشن ماسٹر ہے یا اگر ایجوکیشن ہے پلس ہے دین آپ کے لئے کچھ اپشن ہیں میں کچھ اپشن آپ کے سامنے لگتا ہوں سب سے پہلے اپشن ملٹرینشن کمپنی میں کیسے انٹریم آ رہے ہیں پیپسی ہو گیا نیسلے ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بھی آپ ملٹرینشن کمپنی آپ لے لیتے ہیں جو آپ کے علاقے میں ہے وہاں پر آپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح ملٹرینشن کمپنی گندھا جا کے نوکری میو مل جائے تاکہ وہاں سیل ہی اچھی ہوتی ہے ٹین آور ریشو کم ہوتا ہے جسے ہیں پیکجز کمپنی والٹن کے پاس ہے دیکھیں نا والٹن کے پاس پیکجز کمپنی ہے لہور میں اور وہاں پیکجز کمپنی میں منیمم جو سیل ہی ہے جسے آپ نے اگر جاتی ہیں ایسا اکانٹرن کو جاتا ہے یا ویسے آپ جاتی ہیں تو وہاں پر منیمم سیل ہی سیمٹی پلس ہے اور ہاؤس آلاؤنس سے علیہ دہ ہے اس کے علاوہ ریزیڈنسی آلاؤنس سے علیہ دہ ملتا ہے آپ کو اس کے علاوہ وہ آپ کو جتنے فوڈ پرڈکٹ ہیں ان سب پر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے پینشن ملتی ہے آپ کو جی پی فنڈ ملتا ہے آپ کو سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں ایک دو منٹ سے اباب لیور پہ پیکجز کمپنی میں ہم یہ یاد ہے کہ جب میں ہائر ہوا تھا وہاں بھی ہائر ہوا تھا میں دوہزار ایسا نہیں یاد ہے تھا دوہزار پتہ نہیں سولہ میں یا سترہ میں ہائر ہوا تھا سولہ میں ملتا تھا پیکجز کمپنی میں تو پیجز کمپنی میں ہائر ہونا اتنا سان نہیں ہے وہاں پرابلی ریٹرن ٹیسٹ لیا جاتا ہے پیپل لیا جاتا ہے اس کے بعد جا کے سارا پرسیجر سٹارٹ ہوتا ہے لیکن وہاں جتنی فیسٹیلیز ہیں گورنمنٹ سے زیادہ فیسٹیلیز ہیں وہاں پر آپ جب وہاں پر چھوڑتے ہیں جوب ریٹائر ہونے پر تو آپ کے بیار پر آپ کے فیملی میمبر کو وہاں جوب دی جاتی ہے آپ کو پینشن ملتی ہے آپ کے بچے جس سکول میں پڑھتے ہیں ان کی فیسٹیز ادا کی جاتے ہیں آپ وہاں کمپنی دیکھ پہنچے کیسے پرولم یہ ہے آپ سب لوگ کیا کرتے ہیں ریفرنس تلاش کرتے ہیں کیونکہ پیچیز کمپنی میں لگا ہے اسے سی وی دوں تاکہ سی وی فرن ڈیکس تک پہنچے اچھا تک پہنچے ہم یہ وہاں سے کول آجئے ایسے نہ کیجئے گا کول نہیں آتی اور آپ لوگ جاتے ہیں پیچیز کمپنی یا کسی بڑے بڑے ہوتل یا کمپنی کے اندر اور سکوٹی کارڈ کو سی وی دے کے آتے ہیں اس کے ایک ڈبا رکھو تھا اس ڈبے کے اندر وہ سی وی ڈال دیتا ہے وہ سی وی آگے کبھی نہیں پہنچتے ایسے کرتے ہیں نا آپ پورا دن دس ہوتل میں سی وی ڈاپ کر کے آو گے اور دعا مانگتے رو گے کہ جو مل جائے جو آپ نہیں ملے گی آپ کی وہ سی وی کیا ہے بیسٹ ہے کرنا کیا ہے آپ نے اس کمپنی کی ویب سیٹ اوپن کرنی ہے ویب سیٹ اوپن کر کے اس کے ایمیل ایڈیس پہ جانا ہے ایمیل ایڈیس میں ہوں کے ڈیکٹرز کی ایمیل ہوں گے ان کے میں ڈیکٹرز کی ایمیل ہوں گے میں پیکجز کمپنی سے کیسے پہنچا تھا میں آپ کو اپنا طریقہ بتاتا ہوں چاہد میرے والے طریقے سے آپ کو سمجھے میں نے پیکجز کمپنی میں گیا اور میں گارڈ کو سی وی دے کے آ گیا میں نے کہا جو مل جائے گی ٹھیک ہے اور لیکن کال نہیں آئی تو میں نے کہا یہ کچھ اور طریقہ اپلائے کرتے ہیں میں پیکچیز کمپنی کی ویب سیٹ پر گیا اور وہاں پر ان کا کوئی ایچر کا ایمیل ایڈیس نہیں تھا لیکن وہاں سیرز اور مارکٹنگ کے ایمیل ایڈیس تھے ایمیل ایڈیس یہ تھے کہ اگر آپ نے کچھ چیز پرچیز کرنی ہے تو آپ پیکچیز کمپنی کے مارکٹنگ انچارج سے رابطہ کر سکتے ہیں سمجھاری میرے پر مارکٹنگ انچارج سے میں نے مارکٹنگ انچارج کے ایمیل ایڈیس نکالا اور میں نے اسے سی وی فورڈ کر دی سی وی اسے فورڈ کی تو اس کے مجھے رپلائی آیا ہے کہ بھائی یہ کریکٹ پریٹ فرم نہیں ہے آپ نے گلاج جگہ سی بھیجی ہے آپ ایچر دپارمنٹ کو بھیجیں یہ ایچر دپارمنٹ کا نہیں یہ سیل آن مارکٹنگ کا دپارمنٹ ہے میں نے کہا سر ایچر دپارمنٹ کا ایمیل ایڈیس میں یوں دے دیں وہ ایمیل ایڈیس جو اس نے یوں دیا وہ دیکٹر کا ایمیل ایڈیس تھا وہ ایمیل ایڈیس نیٹ پر آویلیبل نہیں تھا اب میں نے کیا کہ سیل آن مارکٹنگ والے کا کونٹیکٹ نمبر مانگ لیا کسی طریقے میں میں نے اسے کنونس کیا اس نے میوں نمبر دیا میں نے اسے ویڈسہ پر اپنی ڈیٹیل سے ان کے بعد کی فون پہ کیونکہ سر کسی طرح اچھا ڈیپارٹمنٹ تک پچھا دیا ہمیں اب اس نے کیا کیا اچھا ڈیپارٹمنٹ تک کیا ایمیل ڈیس دیا جب ایمیل میں نے کی تو ایمیل کرنے کا طریقہ دیکھو سبجیکٹ کی جگہ میں نے پروپلی پوشٹ لیکھی اپلائی فور دی پوشٹ این اکاؤنٹنٹ سبجیکٹ میں میں نے کچھ انسکشن لکھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں سبجیکٹ میں سی وی اٹیج کر دیتے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں تین چال لینوں کی انسکشن لکھی کہ میرا نام یہ ہے میرا اچھا تجربہ ہے یہ ہے چیز میں گریپ ہے میں یہ چیزیں اچھے دیکھے کر سکتا ہوں تو یہ چانس دیں تاکہ آپ کی کمپنی قدم میں جاگٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا میں نے سی وی اٹیج کیا اور سی وی جب میں نے اٹیج کی تو سی وی جو میں اٹیج کی اس سی وی کو میں نے اس طرح کی اٹیج نہیں کی جیسے آپ لوگ کٹیش کرتے ہیں وہ سی وی میں نے پروپلی اسی پوشٹ کے لیے بنائی جس پوشٹ کے لیے میں اپلائے کر رہا تھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک سی وی بناتے ہیں اسی سی وی کو ہم ہر جگہ دیتے ہیں ایسا نہ کیا کرو سی وی بناو اکاؤنٹرنٹ کی علیہدہ کیشر کی علیہدہ تیچر کی علیہدہ لیپڈینڈر کی علیہدہ مائنڈ بلچ کی سی وی علیہدہ بنائے گی یہ لیپڈینڈر باری آپ سی وی وہاں پر یوز نہیں کریں گے سمجھا رہی میرے بات اور کچھ جگہ ایسی ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو اسپیرنس بتانا چاہیے کچھ جگہ اسپیرنس نہیں بتانا چاہیے آپ ملٹینشن کمپنی میں اکاؤنٹرنٹ کی سیٹ پر جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹیچنگ کا اسپیرنس نہیں بتانا چاہیے کیونکہ ٹیچنگ کے اسپیرنس کام ہوتے ہیں پڑھیں آپ اس کے لئے آپ کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھیں کوئی ایک شخص ہوگا جو کانٹرنٹ کی جوب کسی بینک میں ہوتل میں کہنے کی کر رہا ہوگا اسے فون کریں آپ کہیں بھئی آپ کی جوب میں کیا کام ہوتے ہیں وہ کہے کہ لیجر ہوتا ہے فولی ہوتا ہے کیس بجن ہوتا ہے ایسے ریکارڈ کرتے ہیں سب چیزیں ایسے ہم لوگ کرتے ہیں ایسے ہم لوگ آڈٹ کرتے ہیں ان سب چیزیں کو مائنڈ میں لے کے آئیں تین چاہیے کا سپیرنس رکھ لیا لیکن میں نے جوائننگ نہیں دی ہمیشہ ہوتا ہے اور ٹیسٹ کو پاس کہنا پیکچیز کمری میں بہت مشکل تھا میں اگر یہ سالسری بار بولوں کہ میں اگر آنے کے میں نے ایم فل میں ٹاپ کیا ہے کافی جیسے میں ٹاپ کیا میرے لیے وہ ٹیسٹ اتنا مشکل تھا تو آپ لوگوں کے لیول پر کیا ٹیسٹ مشکل ہوگا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن میری پوسٹ کافی بڑی تھی اس لئے شاید وہ مشکل ٹیسٹ تھا اور وہاں پر اہلے کالیج کی لڑکیاں لمس کی لڑکیاں لڑکیاں اے وے تھے اور ان سے بھی وہ پیپر پروپلی سالو نہیں ہو رہا تھا پروپلی پیپر دیتے ہیں تین گھنٹے کا حل کرنے کے لیے پوسٹ کے لیے پروپلی پیپر دیا جاتا ہے جس طرح آپ حل کرتے ہیں اس طرح پھر ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے دن آپ کو پول آتی ہے دن اس کے بعد سب چیز ہوتی ہے اچھا اس طرح تو آپ پیکچیس کمپری میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح نسلے میں ہے کہ کسی بھی کمپری میں آپ نے اپلائی کرنا تو اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہ مائنڈ بنا ہے کہ اس کمپری میں آپ جاپ کونسی کرنا چاہ رہے ہیں اب میں تھوڑی کٹیگری آپ کو بتا دوں اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ جاپ کریں گے کی کشیر کی سیل اور مارکیڈنگ کی اچھا ڈپارٹمنٹ کی لیکن اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ پاس دو قسم کی جوپس رہتی ہیں پہلی جوپ کونسی رہتی ہے فرنڈیکس دوسری جوپ وہ رہتی ہے آپ کے پاس سیلز اور مارکیڈی کنونس یعنی وہ لڑکیاں جو فون پہ کال کر کے آرڈر لیتی ہیں یا آرڈر دلیور کرتی ہیں اور مارکیڈنگ کو سٹیجیڈی میں اپلائی کرتی ہیں یہ دو فیلڈ وائز ایسی ہیں جہاں پر ملٹینشن کمپنی گھدہ انگیج ہو سکتے ہیں باقی کسی اور دپارمنٹ میں گلز کے لیے جانا آسان نہیں ہے بڑا مشکل ہے وہ اس کے لیے آپ کو سی او ہو جائے ایسی سی او تو پھر جا کے آپ جا سکتے ہیں اب وہ لیڈیز جن کی اچھرٹی فائی پلس ہو گئی ہیں وہ فرنٹ ایکس پہ تو جانے سکتے ہیں فرنٹ ایکس پہ جانا ان کے لیے کیا ہے مشکل ہے تو وہ لوگ آپ کیا کریں وہ لوگ سیلز این مارکیٹنگ کو تھوڑا پڑھ لیں سمجھ لیں اور ذہن میں رکھیں کہ اگر کچھ لڑکیاں ان کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے ایم میں اردو کیا ہے وہ مارکیٹنگ میں نہیں جا سکتے یہ غلط ہے آپ نے ماسٹر کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر آپ کو مارکیٹنگ کے بارے میں آپ پڑھ لیتی ہیں ان چیزیں میں سٹیجیڈی آپ سمجھ جاتی ہیں سٹیٹک سے ان کے سمجھتی ہیں پڑھتی ہیں ایک بندے سے تجربہ لیتی ہیں میں تو آپ کو سکھا دوں گا ٹھیک ہے یہ انہیں تو میں آج بندے کو نہیں سکھا سکتا ہے اس طرح میں آپ کو چیزیں سکھا دوں گا جب میں آپ کو سکھا دوں گا تو پھر وہ ایٹرمیٹک آپ کو چیزیں آ جائیں گی تو پندہ دنے بعد جب انٹو دینے جائیں گے آپ کا انٹو پاس ہو جائے گا کیونکہ انٹو لینے والے کو پتا ہو کہ آپ کو وہ چیزیں آتی ہیں یہ تو ہو گیا پیوٹ سیکٹر کی بات جہاں آپ ڈیفرنٹ جگہ اپلائی کر کے جواپ آسل کر سکتے ہیں اب بیتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کہ 35 اے جو ہو جائے تو گورنمنٹ سیکٹر میں کہاں جائیں سب سے پہلی بات کہ ایج ریلیکسیشن کے بارے میں جو ایک بہتنا بڑا ڈاؤٹ آپ سب کے دعا میں بیٹھا ہے کہ ایج ریلیکسیشن آپ سب کے لیے ایسا نہیں ہے ایج ریلیکسیشن صرف گورنمنٹ اپلائی کیلئے ہوتی ہے جو گورنمنٹ اپلائی ہوتا ہے اسے ایج ریلیکسیشن ہے باقی کسی اگر کو ایج ریلیکسیشن نہیں ہوتی ہے ایم فیل یا پی ایس جی ہو تو پھر ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے اگست میں جولائے کے انڈ میں 20 جولائے سے لے کے اگست کی 20 تاریخ تک تمام گورنمنٹ کالجز میں جو آپ ساتھی ہیں کیا نام تھا اس کا نہیں 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 گورنمنٹ کالجز میں آتی ہیں جو نام اگزم سے نکل گیا تپریری ٹیچر ہوتے ہیں کونٹریکٹ بیس ون ایر کا ہوتا ہے ٹو ایر کا کونٹریکٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ابھی میرے ذہن میں آئے کے نام بتاتا ہوں ابھی نام تھا بھول گیا میں تو وہ اس کے لئے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ابھی نام ذہن میں تھا نکل گیا گوگل پہ آپ سرچ کریں گی نا تو تمام گورنمنٹ کالجز جو ان سے ہیں وہاں بھیس جولائے سے لے کے بیس اگست کے درمیان صرف پندہ دن کے لئے جوپس اپن ہوتی ہیں گورنمنٹ لیکچر آر کی اور آپ نے کیا کہنا ہوتا ہے آپ جیسی وہ اپن ہوں گی آپ نے گریبی جتنے گورنمنٹ کالجز ہیں آپ نے سب کالجز میں جانا ہے اور وہاں جا کے ان سے پوچھنا ہے یا کونسے سیڈیکٹ کی جوپ آئی بھی ہیں وہ کہیں گے اردو کی آئی بھی انگلیش کی آئی بھی پتہیں گے اس دن ہے اور انٹرو ہونے کے بعد آپ کی جوپ وہاں پر ہو جائے گی دو سال کے لئے اور سٹارٹنگ سیلی فورٹی فائی ڈاؤزن ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فورٹ اپل آپ کی گورنمنٹ جوپ میں ٹمپریری ہوگی دو سال کے لئے ہوگی ہے آپ گورنمنٹ گلبر کالجز یا خواجہ کالجز کسی کالجز میں آپ کی ہوگی ہے دو سال کے بعد انہیں وہ انہی بندوں کو کیا کر دیتے ہیں پکا کر دیتے ہیں اور پکا نہ بھی کریں پھر بھی کونٹیکٹ بیس آگے بڑھتا رہتا ہے یہ آسان ہوتا ہے آپ کے لئے گورنمنٹ جوپ کو حاصل کرنا جب گورنمنٹ جوپ کے اندر کونٹیکٹ بیس پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کی ہائرنگ ہو جاتی ہے اسی طرح ایف جی سکول کے اندر تمپریری ٹیچرز ریکمنٹ ہوتی ہیں کچھ ٹائم پیریڈ کے لئے اس کے بعد انہی کو پکا کرنے کی کوشش میں لگے جاتے ہیں اور وہ پکے بھی ہو جاتے ہیں اب آپ کے لئے تین کام ہیں پہلا کام یہ میرے ذہن سے دوبارہ وہ نام نہیں آرہا گورنمنٹ کالجز کا ابھی نکلا ہوئے گورنمنٹ کالجز میں جو جاپس آتی ہیں آپ نے سرچ کہنا ہے کونٹیکٹ بیس گورنمنٹ کالج جاپس ٹھیک ہے وہ آجے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے منت میں آ رہے ہیں گوگل اوپن کر کے دو درام یہ کوئی موبائل پہ ہے میں ابھی بتا رہتا ہوں کہنا دیتا چہر کر لو بٹا ہوا جائے اتنی دور بیٹھے بھی آپ یہ کم نے بتا دیتا ہوں اٹھا لے موبائل اچھا بچوں ہم نے کافی سوچا نام لیکن یہ نام ذہن سے کتم نکل رہے لیکن آئی سی سے کچھ بنتا ہے آئی سی ٹی آئی سی اے وگرہ ڈیفرنٹ چیزیں سوچیں ہم یہ نام یاد نہیں آرہا اب ہمیں کرنا کیا آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے ابھی ایک دو دن میں کالجز کھلے ہوئی ہیں کانٹرن وگرہ بیٹھے ہوتے ہیں گھر کے قریب جتنے کالجز ہیں اگر میں آپ کی بات کرنا ہوں تو آپ کے صدر یہ ادھر کے جو بڑے بڑے کالجز ہیں وائز کے ہوں گرلز کے ہوں سب جگہ آپ نے جانا ہے سب جگہ جا کے انہیں کہنا ہے کہ سٹمپریری لیکچور آر کے جب انٹوز ہونے ہیں کب سے ہونے ہیں تو وہ بتا دیں کہ کب سے انٹوز شروع ہونے ہیں وہ انٹوز ہونے ہیں ایسے تین دن کے اندر ڈیکٹ انٹوز ہونے ہیں اور اس کے لئے کوئی فارم فیلنگ بھی نہیں ہے کوئی فارم بھی فیل نہیں کرنا یہ بات ذہن میں رکھی گا ٹھیک ہے اور آپ جتنے وزی کالجز میں اپلائی کر سکتی ہیں یعنی کہ آپ کے قریب آپ کو لگتا ہے جیسے کہ آپ کے قریب جو گورنمنٹ کالجز ہیں ٹھیک ہے وہاں پر یا ادھو جو آپ کو کالجز لگتا ہے کہ میں صدر جا سکتی ہوں سٹیشن جا سکتی ہوں یہاں ہاں جا سکتی ہوں اور وہاں پر آپ نے یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کونسے سیٹس آویلیبل ہیں وہ بتائیں گے کہ اردو کی سیٹ آویلیبل ہے یہاں پر انگریز کی سیٹ آویلیبل ہے وہاں جا کے آپ فارم فیلی کریں گی اور آپ ڈاکومنٹ چیک کریں گی اسی ٹیم آپ کا کیا ہوگا انٹروب ہوگا انٹروب پر انہوں نے فانیلائز کرنا ہے فورٹی فائی ٹھاؤزن فورٹی ایٹھاؤزن اس ٹیم تھا آپ میرے کہاں ففٹی فائی یہ سسٹی ٹھاؤزن سیلی ہے پر منگ لیکن یہ بتاتا جانو آپ رکھو گو یہ نہ ہو کہ آپ ڈاؤٹ میں رہیں اپلائی کنے جو جائے وہ میری یہ بات سنکے جائے ساڑھ در وہ آپ کی تنکھاہ لگائیں گے لیکن آپ کو ساڑھ در پہلے مہینے نہیں دیں گے وہ آپ کو پیسے کٹھے دیں گے دو سال کے بعد کڑوی بات ہے سمجھ سے مرتبال یہاں پر بھی میری جاپ ہو گئی تھی تو یہ ہوتا کیا ہے میرے بات فرد ایٹھن آپ کو انہیں رکھ لیا اب آپ سوچتے ہیں کہ پرمنٹ کیوں نہیں رکھ رہے اگست میں رکھتے ہیں چھوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں سبتمبر سے آپ کی فرس سبتمبر سے آپ کی کلاس شروع ہو جی کی فرس ٹیئر کو پڑھانا آپ نے اردو پڑھانی آپ نے ٹھیک ہے اردو پڑھانی آپ نے ٹھیک ہے اور وہاں پر جونس ہے آپ کی ساردر میں سیلی رکھ دی ہے اب اگر وہ آپ کو سیلی دیں گے تو آپ دوسرے میں نے چھوڑ کے بھاگ سکتی ہیں کونٹیک بیس سائن ہوا ہے کو انہوں نے آپ کو ڈاکمنٹ رکھ لیا وہ اس سے آپ کو سیلی نہیں دیتے وہ آپ کو سیلی holлڈ رکھتے ہیں سیلی holڈ رکھیں گے پہلا سال پورا holڈ رکھیں گے دوسرا سال پورا holڈ رکھیں گے اور دو سال کے بعد آپ کو کٹے پیسے دیں گے یعنی سمجھ لیں آپ بھوکے مرے لیکن دو سال بعد آپ کو پیسے مل جائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پیسے کیوں کھائے جائیں گے پیسے مل جائیں گے اور یہ سٹیمنہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جاب ملنا آسان ہے مشکل جاب ملنا بہت آسان ہے لیکن اس ڈسین پر قائم جانا مشکل ہے ایٹی پرشنٹ لوگ انٹو پاس کرتے ہیں انٹو پاس کر کے جب انہیں یہ سنیریو بتایا جاتا ہے اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو سنیریو بتاتے نہیں ہیں ہائر کرتے ہوئے نا کہ بھئی یہ جو جب آپ کو ہائر کر لیتے ہیں نا پھر وہ سنیریو بتاتے ہیں تو ایٹیمیٹک وہ دیکھنے کیا کرتے ہیں فٹ وہ کہتے ہیں ہم نے جویننگ نہیں دینی بھائی سال بعد کیا بہتا ہے نواز شیف چلا جائے عمران خان آجے وہ کہے جی نہیں سب کی تنکھائیں دینی کوئی نہیں جو مرضی ہو جائے ہیں ماشاہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو بھکے مرضی دیں گے دو سار کے نکھا اندازہ لگاو ساڑ دار ایک مینے کی ہے تو ایک سار کا ہو گیا دس چھے لاکھ سات لاکھ آٹھ لاکھ یعنی دو سار کے آپ کو پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ ہولڈ پہ رکھنا ہے it's not possible رکس ہے بہت بڑا اور بیچ میں آپ کی زیادہ سے conflict بھی ہونا ہے جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں وہاں کے ٹیچروں سے نڑائی جگڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو بھاگی نہیں سکتے ہیں پیسے پسے ہوئے ہیں آپ کے تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ ون ایئر کے بعد میرے کہتے ہیں کچھ پیسے دینا شروع ہو جاتے ہیں اس میں سے لیکن شروع کے تین چار مینے چھے مینے جاتا میں پتا ہے جب میں ہوا تھا چھے مینے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو پیسے جھوڑنے آپ کے اس ٹیم پھورٹی فائی ڈازن انہوں نے آفر کی تھی پھورٹی ایٹ یا پھورٹی فائی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ چھے مینے بعد آپ کو پیسے دیں گے اور انہوں نے میرے حالات بہت ہی خراب چڑ رہے تھے ٹھیک ہے اور میں نے کہا تھا کہ سر چھے مینے بعد کہتے ہیں آپ چھے مینے بعد آپ کو ایک لاکھ اسی دار پتہ نہیں دو لاکھ سمتن انہوں نے بتایا یہ آپ کے ایک آن میں سینڈ ہو جائیں گے میں نے کہا سر ہر منت آپ آدھے آدھے دی دیں آپ آدھے جوڑ لیں میں کہیں بھاگوں گا آدھے رکھ لینا آپ لیکن آدھے کر لیں انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا سر یہ تو بڑا رکسی کام گبلے سوچیں گے چاہید مفت کام کر کے آ رہا ہے کہاں کر کے آ رہا ہے پیسے لیں لے رہے ہیں یا پیسے باید کھا جاتا ہے انہیں اب ہزار بڑی یقین دلائیں گے وہ یقین نہیں کریں گے پھر اس کے پیسے جا رہے دیکھیں یہ رول یہاں پر ہے اسی لئے یہاں پر نہیں ہوتا ہے آئی سی ٹی یہ نام آگیا جات آئی سی ٹی کیا آئی سی ٹی آئی سی ٹی بس آئی سی ٹی جوب ٹھیک ہے انٹر کالیج ٹیچنگ انٹر کالیج ٹیچنگ شکر کلو نام یاد آگیا بچھا اور ایک بازے میں لکھنا ہے اس جوب کا ایڈ صرف پانچ دن کے لئے آتا ہے ایڈ آیا پانچ دن بعد ایڈ خدم اور شور بھی نہیں مچنا ٹھیک ہے لیکن جو ٹیچرز ہوتے ہیں سکھ ہونے پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جیسی جوبز کے ایڈ آئے گا ایڈ اکبار میں آگا گورنمنٹ کی طرف سے وہ آئیڈ جائے گا کہ اپنے آئیڈ پر یہ نہیں لکھاؤ تو کون کونز جو سبجیکٹ ہے لکھاؤ کہ آپ نے قریبی گورنمنٹ کالیج میں جائیں وہاں جگہ پتا کریں کون سی پوسٹ کھا لیا ہے اس پوسٹ کے انٹر کی ڈیڑھ لیں انٹر دیں اور تین دن کے انٹر دیں الگ الگ جگہ پر انٹر دیں انٹر دیکھ آپ کا کلیر آپ سپوسٹ کریں آپ میں دیکھ کچھ نیڈیز ایسا کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پاس دو کالوجیز ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ اور دونوں جگہ پر انٹر کا ٹائم صبح نو بجے گیا اور منڈے کا دن نہیں ہے اب ہم کیا کریں ایک جگہ جائیں دوسرے جگہ جائیں آپ ایسے کہیں آپ پہلی والی جگہ جائیں انہیں کہیں کہ میں انٹر جز دی رہ لیں میں نے دوسری جگہ پر انٹر دینے جانا ہے دن دوسری جگہ پر انٹر دینے چلے جائیں کیونکہ انٹر تین بجے تک ہوتے رہیں گے سمجھا رہی ہیں اور وہاں آپ کا یہ ایسپیرنس کیا آئے گا کام آئے گا اور میرے خیال سے اگر یہ اب اس میں آپ کا بینفیٹ کیا ہے آپ کو کیوں یہ جاب کرنی چاہیے گڑیہ سوال تو یہاں اٹھتے ہیں پہلی آپ کے علاق چف ہیں اوپر میں کہوں کہ دو سال آپ نے تنگھانی لینی آپ کو کہ سجی آپ نے تو خونہ میں شلان مروا دی بکے مریں گے ہم ملکے کیا کرنے آپ نے آپ نے یہاں پر جب جاب کے لیے جانا ہے تو آفٹرنون جاب سریکٹ کرنی ہے کالیج میں دو طرح کی شفٹے ہوتی ہیں ایک صبح ایک آفٹرنون آپ صبح یہاں جاب کریں دپیر کو یہاں کریں اور تین مینہ میں گاڑی لے لیں پھر گاڑی میں ہم برینی کے لانے لے کے جانا ایک رڑکا تھا آپ کو یہاں میرے پاس آیا کہتا ہے میں نے بہت پیسے کمانا ہے میں نے اس کی صبح جاب لگوا ہے منٹیج میں دپیر کو جاب لگوا ہے ٹینر آفیس میں اور رات کو میں نے اس کی جاب کسی اور کمپری میں لگوا دی تین جگہ جاب لگوا دی تین جگہ جاب لگوا دی ایک جگہ تھا وہ فورٹی لے رہا تھا تھرٹی لے رہا تھا پورے مینے کا اس کا ون تھرٹی پلس جا رہا تھا تو میں نے کہا تھرٹی خرچ کرو ون لگ تم نے کیا کرنا ہے جوڑنا ہے آفٹر دی ون منت اس کے میں یہ کال ہے اویس نام تھا اس کا اب تو اس کا بڑا بزنس ہے میں نے کہا جی بیس کہتا سر ایم ایڈمیٹیٹی ان ہسپیل میرے ڈرپ لگی ہوئی ہے ڈوٹر ہے گیا کہتا تین منت تم کوئی کام نہیں کر سکتے کہتا سر ایک جاب ہی ٹھیک تھی میں نے تین جاب پنگا لیا رات کو نیند پوری نہیں ہوئی پوری حالت میں نے اپنی کر لی اور میں نے لاکھ کما تو لیا مینے کا لیکن میری حالت کیا ہوگی بری ہوگی اور میرے لئے بڑا مسئلہ بن گیا تو اتنا کرو جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کریں پھر ڈبل ٹائم یہ کرنے بارہ بجے کے بعد شروع ہوتی ہیں یہاں سے کتنے میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن کالوجز میں لیکچر ہوتے ہیں ٹائم پہ یہ نہیں ہوتا کہ پورا دن آپ اپنا لیکچر ہی دو بجے کے بعد کیا رکھویں کالوجز میں چھوٹی پانچے تک ہوتی ہے آپ کے اپنے سے اردو میں آپ کے سارے لیکچر ہیں دو یا تین لیکچر ہوتے ہیں بس باقی ویلے ہوتے ہیں سارے بیٹھے تو یہ چیز ہوتی ہے وہاں وہاں اپلائے کرتے ہیں اب گورنمنٹ جو میں آپ آتے ہیں کہاں اپلائے کر سکتے ہیں ویڈیوز ہوئی لینٹی ہو رہی ہے اس ایج والے جو گلز ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں وابڈا میں سیوگس میں نادرہ میں یہاں اپلائے کریں یہاں انہیں مل جائے گی سیوڑن میں جائیں آپ سیوڑن میں نادرہ میں سیری پی بہت کام ہے اور خجر کھاری بہت ہے بہت لڑکیاں نادرہ میں جاب کری ہیں آپ کیا کریں آپ پی پی ایسی اور اپی ایسی میں جائیں ویب سٹ پہ وہاں پر پی پی ایسی اور ایف پی ایسی دونوں کی ویب سٹ پہ جائیں وہاں پر دیکھیں کمپوٹر اپیٹر اسسسٹنٹ اس سے ان کی ڈیفرنٹ جو پہیں گی جہاں پر age relaxation 45 تک ہے وہاں apply کریں then یہ بتائیں تیاری میں کراؤں گا وہاں job ہو جگیا کیونکہ نہ medical ہے نہ physical ہے نہ کوئی ایسے کچھ لین دینا یہ سب criteria اگر اسے follow کریں گے تو پھر job مل سکتے کیونکہ اس age میں job کا اثر کرنا بڑا مشکل ہے لیکن ممکن نہیں ہے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ